قربان میں ان کی بخشش کے مقصدی زفاں پر آیا نہیں دن مانگے دیا اور اتنا دیا دامل میں ہمارے سماعہ نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک بھائے نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو گناہ کرنے کا حکم دیتا ہو اور بیوی کو پتا ہو کہ فلانا کام گناہ کا ہے مثال کی طور پر میک اپ وغیرہ کر کے لوگوں کے سامنے آنا فیشن یا غیر شرعی کپڑے پہن کر شادی میں آنے پر مجبور کرتا ہے بیوی کو ایک سلے کلی کے جہاں شادی میں شرکت کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے ایسی حالت میں بیوی پر کیا حکم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام حالات میں بیوی پر شوہر کی اطاعت واجب ہے یعنی اگر شوہر کسی جائز کام کا حکم دیتا ہے تو اس میں بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے لیکن گناہ کے کام میں کسی کی بھی اطاعت نہیں یہاں تک کہ گناہ کے کام میں ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے لا تاعت فی معصیت الخالق یا یہ ہے کہ لا تاعت لأحد فی معصیت اللہ اس طرح کے الفاظ ہیں اور کا مقال علیہ السلام کہ اللہ کی معصیت کے سلسلے میں اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے یعنی اگر کوئی شخص گناہ کے کام کا حکم دیتا ہے چاہے وہ ماں باپ ہوں یا شوہر ہو تو اس میں اس کا کہاں نہیں مانا جائے گا ایسی صورت میں وہ انکار کر دے اور اس گناہ کے کام پر عمل نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بہن نے سوال پوچھا ہے کیا اسکرین پر قرآن پڑھ سکتے ہیں جسے موبائل اسکرین یا کمپیوٹر اسکرین وغیرہ اس کا جواب یہ کہ ہاں پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر مصحف موجود ہے یعنی کتابی شکل میں قرآن مجید موجود ہے تو اس میں پڑھنا موبائل اسکرین یا کمپیوٹر اسکرین پر پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ